اسلام علیکم جی دوستو ہاں جی دوستو رندا وابلاؤ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ہاں جی مید کرتے ہیں تمام دو ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہاں جی دوستو آج گندم کے حوالے سے بڑی خبر دینے جا رہے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو لمحہ لمحہ اپ ڈیٹ دی کے پچھلے دنوں میں نے جس طرح بتایا تھا کے پی کے میں گندم جا رہی ہے کے پی کے میں سرکاری طور پر گندم کی خریداری جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے پنجاب میں بھی گندم کے ریٹ میں کافی بہتری آ گئی تھی تو میں نے جہ پہلے بھی بتایا تھا کہ جہ بہتری جو ہے جہ آرزی طور پر ہے جب کے پی کے کی خرید گندم کی خرید مکمل ہوگی تب بھی پنجاب کی گندم کی مارکیٹ پر بڑا اثر پڑے گا تو جی دوستو کچھ تو پنجاب حکومت نے کچھ بندیاں لگا دی تھی کے پی کے میں گندم جانے سے روک دی تھی اور دوسری طرف جو کے پی کے کا گندم کا کوٹھا تھا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے تو جس کی وجہ سے جو پنجاب کی گندم کی مارکیٹ ہے اس پر بڑا اثر پڑ گیا ہے تو پنجاب کی جو گندم کی مارکیٹ ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گئی ہے تو میں آج آپ کو پنجاب کی جو بڑی مارکیٹس ہے گندم کی اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیڑ دینے جا رہا ہوں جس سب سے پہلے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں اسلام آباد میں گندم کی مارکیٹ ہے تو اسلام آباد کی جو گندم کی مارکیٹ ہے وہ اس وقت انتیس سو پچیس رپے تک رہی جو دوسری طرف وزیر آباد کی گندم کی مارکیٹ کی بات کی جائے تو وزیر آباد کی جو گندم کی مارکیٹ ہے وہ ستائیس سو پچاس رپے سے لے کر اٹھائیس سو رپے تک رہی تو اس طرح آپ کو میں گجرانوالا کی جو گندم کی مارکیٹ ہے اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں جو گجرہ والا کی گندم کی مارکیٹ ہے وہ ستائیس سو پچاس رپی سے لے کر ستائیس سو پچتر پی تک رہی تو اسی طرح میں آپ کو جو پنجاب کی سب سے بڑی گندم کی مارکیٹ ہے لہاور جو اس میں ریٹ رہا اس کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ دیتا ہوں جو لہاور کی مارکیٹ ہے گندم کی وہ ستائیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس رپی تک رہی تو اسی طرح جو آپ کو پنجاب کی لوکل مارکی فیصلہ باد میں گندم کی ریٹ کی بات کی جائے تو فیصلہ باد کا جو گندم کا ریٹ ہے وہ چھبیس سو سے لے کر چھبیس سو پچاس رپی تک رہی تو اسی طرح آپ کو ننکانہ صاحب گلہ منڈی کے ریٹ سے آپ دے دیتے ہیں جو ننکانہ صاحب کی گلہ منڈی ہے اس میں جو ہے وہ چھبیس سو سے لے کر ستائیس سو پچاس رپی تک جو گندم کی مارکیٹ وہ رہی جی جو تاجہ ترین صورتحالسی اس سے آپ ڈیٹ دی اگر میری ویڈیو اچھی لگے انفارمیشن اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکے اللہ حافظ جی